اسی کے پاس یہ رکبہ فارسل ہے جو کہ دس ایکر ہے یہ ناظرین اس رکبے کا فرنٹ میں آپ کو کچھ اس طرح سے بتاؤں فرنٹ اس رکبے کا یہ اس جمالی بلوچہ روڈ پر تقریباً بیس فوٹ ہے بیس فوٹ ہے فرنٹ ناظرین یہ بیس فوٹ فرنٹ اسی روڈ کا ہے ٹھیک ہے اور یہ آگے کے ایک یا دو ایکر کسی اور کے ہیں ایک یا دو ایکر کسی اور کے ہیں ناظرین آپ کو یہ بھی بتا ہونا چاہیے کہ یہ سائٹ جو ہے رکبہ جنوب سائٹ واقع ہے اور تحصیل نور پور اور زلہ خوشاب تو یہ ہے ناظرین وہ رکبہ آپ اگر رکبہ خریدنا چاہتے ہیں اس رکبے کے اوپر یہ جو رکبہ ہے تلائی والا ہے اس رکبے کے اوپر آپ کچھ بھی کاش کر سکتے ہیں یہاں اس کے اس طرف کھگل وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ جگہ آگے خالی ہے اس طرف بھی کچھ سوڑے سے کھگل وغیرہ اور رکھتے ہیں پیچھے سے بھی اور یہ رکبہ چورہ سا ہے یہ سرکاری راستہ ہے یہ آگے جمالی بلوچہ یہ آگیا جمالی آپ کا یہاں پر بلوچہ ٹھیک ہے ناظرین یہ جمالی بلوچہ سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر بیس فٹ فرنٹ والا دس اکر رکبہ فارسل ہے تحصیل نورپور تھل زلہ خشاب خشاب شہر یہ جو رکبہ ہے جنوب سائیڈ واقع ہے شمال سائیڈ اس کا یہ دوسرے رکبے ہیں روڈ ہے روڈ ہے اور ایک یا دو اکر فرنٹ کسی اور کا ہے اور مغرب سائیڈ نورپور تھل ہے میں یہاں پر واضح کرتا چلا ہوں نورپور تھل جو سیٹی ہے شہر ہے بڑا وہ ہے لیکن یہاں سے بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میٹر ٹھیک ہے شہر لکھتا چلوں تاکہ آپ کو واضح رہے اور یہ رکبہ ناظرین فارسل ہے اور اسی طرح کے وہاں پر یہ کلہ کی کٹنگ ہے یعنی کہ ایک رکبہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آگے والا یہ اور حصہ ہے یہ پیچھے والا اور حصہ ہے آگے ہو سکتا ہے اس کا یہ اس طرح کا ہو ٹھیک ہے دوسرا رکبہ اس کے پروس کا اور پیچھے سے پھر اس طرح کا ہو یہ اس کے اڑوس پروس میں سارے رکبے ہیں لیکن یہ فارسل فرنٹ والا نات فارسل ہے میرے بھائی جو ایف شخار آمد صاحب شاید دیکھ بھی رہے ہوں تو انہوں نے مجھ سے رفتہ کیا تھا اسی رکبے کے بارے میں لیکن ان کو کنشیوزن تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا واضح کرتا چلوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی روڈ کے اوپر جو عمران افتر صاحب بتا رہے تھے کہ دس ایکر رکبے کا فرنٹ اسی روڈ پر ہے نہیں ہے بیس فرنٹ ہے اسی روڈ پر اور باقی فرنٹ نہیں ہے نات فارسل ٹھیک ہے سیل یعنی کہ فرنٹ نات فارسل ہے یہ آپ اس کو نکال لیں اور یہ ہے گوڈ تو یہاں پر یہ رکبہ جو ہے یہ دس ایکر یہ فارسل ہے یہ خریدنے کے لیے آپ دفت کر سکتے ہیں یہ رکبہ انتہائی قابل کاشت ہے اور کاشکاری کے لیے موضوع ہیں بہت ہی بہترین رکبہ ہے ناظرین یہ رکبہ آپ خریدنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں مزید میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس کچھ ہی دیر پہلے میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کچھ ہی دیر پہلے میرے پاس تشلیف فرما تھے ناظر اقبال صاحب ناظر اقبال صاحب آپ نہیں جانتے نہ ان کی سوڑوں صاحب کو انٹرادکشن کروا دیتا ہوں ناظر اقبال صاحب ایک فوجی لٹیر ہے ایک فوجی لٹیر ہے اور انتہائی جو ہے مخلص آدمی ہے ان کا ایک پلارٹ جو کفارسل ہے وہ انہوں نے ہمیں بتایا ہوا تھا تقریبا ہفتہ دو پہلے سے لیکن ناظرین کچھ مجبوری ان کی اسی طرح کی ہے کہ وہ اچانک ہی سیل کرنا چاہتے ہیں اس مقان کو وہاں پر ان کی رہیش بھی ہے